سرکاری ملازمین کو مبارک ہو بجٹ کا اعلان ہو گیا پنشن میں بھی اضافہ ہو گیا ابھی مسئلہ یہ ہے کہ نائنٹی پرسنٹ لوگوں کو تو بجٹ کی ایکسپلینیشن سمجھ نہیں آتی کہ کیا اعلان ہو گیا اور کتنے سیدری میں کیا چیز انگلوڈ ہوگی کیا زیادہ ہو گا اور کیا نہیں تو بجٹ کے اعلان کے مطابق سرکاری ملازمین کے قوت خرید بہتر کرنے کے لیے تنخواہ ہو میں اڈھاک ریلی پلونس میں اضافہ کیا جائے رہا ہے تو اڈھاک ریلی پلونس 35% سکیل ایک سے لے کر سکیل سولہ تک کے سرکاری ملازمین کے تنخواہوں میں 35% اڈھاک ریلی پلونس کا اضافہ ہوگا اور یہ 2022 کے آپ لوگ کے جو کرن بیسک پیہ ہے اسی پیہ ہوگا اور یہ فریز نہیں ہوگا جب بیسک پیہ بڑی کی ساتھی بھی بڑے گا اسی طرح سکیل 17 سے سکیل 22 تک کے ملازمین کے اڈھاک ریلی پلونس 30% ہوگا یہ بیسک پیہ کا 30% ہے دوسرا پوائنٹ تھا منزل الاؤنس میں بیزا پکیا جا رہا ہے ڈیوٹی سٹیشن سے باہر صدقاری سفر اور رات کی قیام کے لئے ڈیلی الاؤنس اور مائلیج الاؤنس ڈیلی الاؤنس جب آپ اپنے شہر سے باہر ڈیوٹی پیہ جاتے ہیں تو ڈی اے ملتا ہے ڈیلی الاؤنس ملتا ہے ڈیوٹی پرسنٹ بڑھ گیا ہے اٹھائیس سو روپے پر ڈے تھا ڈیوٹی پرسنٹ بڑھ گیا چودہ سو اور ہو گیا تو ابھی بیاریس سو پر ڈے ہو گیا اور مائلیج الاؤنس بھی بڑھ گیا ہے جو ٹریولنگ آپ کرتے ہیں تو کلومیٹر کی حساب سے آپ کو پیمنٹ ملتا ہے ڈیوٹیشن کرنٹ چارجز اور ایڈیشنل چارجز الاؤنس یہ بڑھ گئی ہے آپ اگر کسی دوسری ڈیوٹیشن پر جاتے ہیں یا کوئی اور ایڈیشنل چارجز سنبھال لیتے ہیں تو اس کا جو الاؤنس آپ کو ملتا ہے تھوڑا سا ہے وہ بارہزار بلکہ بارہزار سے وہ بڑھ گیا ہے وہ اٹھارہزار بن گیا ہے آردلی الاؤنس ہے آردلی الاؤنس کچھ ایسے محکمیں ہوتے ہیں جس میں آفیسرز کو کلاس پور الاؤ ہوتے ہیں تو کلاس پور کے چکر میں ان کو پیسے نقد پیسے ملتے ہیں یہ ساڑھے سترہزار روپے ملتے تھے ابھی پچیس ہزار ہو گئے ہیں جیسے یہ چیپ جسٹس صاحبان ہوتے ہیں ان کو پانچ اردلی الاؤنس ملتے ہیں کوکو اور ڈرائیور اور یہ جو باقی کلاس پور ہوتے ہیں یہ سارے ان کو پانچ ملتے ہیں تو ہر ایک کی پچیس پچیس ہزار ہو گئی ایک لاکھ پچیس ہزار ان کو یہ ملے گا یہ تنخواہ میں انکلوڈ نہیں ہوتی یہ بائی ہینڈ ملتے ہیں سپیشل کنونس الاؤنس پر ڈیسیبل اچھا کنونس الاؤنس نہیں بڑا یہ صرف جو معذور لوگ ہوتے ہیں ڈیسیبل جو سرکاری ملازمین ہیں ان کا سپیشل کنونس الاؤنس ہے وہ دو ہزار تھا تو ابھی چار ہزار ہو گیا کنڈکٹ کانسٹنٹ آٹینڈنٹ الاؤنس کانسٹنٹ آٹینڈنٹس الاؤنس ان فوجی حضرات کے لئے ہوتے ہیں جو فوج میں نوکری کی دوران ڈیسیبل ہو جاتے ہیں جو ایسی زخمیں ہو جاتے ہیں جن کو پھر پرمنٹ کسی آٹینڈنٹ کی ضرورت ہوتے ہیں تو ان کا یہ الاؤنس سات ہزار سے بڑھ کر گیارہ ہزار پرمنٹ ہو گیا ہے سرکاری ملازمین کے پنشن میں ساڑھ سات رپی ست اضافہ ہوا ہے سرکاری ملازمین کے کم از کم پنشن بارہ ہزار ہو گئی اور اسلامباد کے حدود میں جو لوگ جاب کرتے ہیں پرائیویٹ جاب ان کے کم سے کم تیس ہزار تنخواہ ہوگا ای او بی آئی کے پنشن کم از کم دس ہزار ہوگی اور مقروض افراد کی بیواؤ کے امداد کیلئے وزیراعظم بجٹ یہ پہلی بھی تا یہ ابھی اس کے ریٹ زیادہ ہو گیا یہ دس لاکھ روپے تک ان کو قرض دیا جائے گا سی ڈی این ایس کے شہدائے کرن میں جو شہدائے تھے ان کو پہلے پچاس لاکھ روپے ملتے تھا ابھی شہید کو پچھتر لاکھ روپے ملے گا ان کے شہید کے فیملی کو پچھتر لاکھ روپے میں لگا بہبود سیونگ سیٹیفیکیٹ کا یہ پچاس لاکھ سے بڑھ کر ستاون لاکھ پچھتر لاکھ ہو گئی ہے ایک اور الانس ہے جو سینئر آفسرز ریٹائر ہوتے ہیں جن کو ریٹائرمنٹ کی بعد بھی ڈرائیور الانس اتراز ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ڈرائیور الانس فار مجاز پینچنرز تو الانس بڑھ گیا ہے ساڑھے ساتر آزار سے بڑھ کر پچی سے دار بڑھ گیا